محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ شیطان کے تین گناہ اور ان کا انجام حضرت آدم علیہ السلام کو سجدانہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے تین گناہوں کا ارتکاب کیا نمبر ایک اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کی نمبر دو بارگاہِ الٰہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے جدہ راستہ اختیار کیا نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا ان تین گناہوں کا انجام یہ ہوا کی ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی اسے بارگاہِ الٰہی سے مردود و رسوہ کر کے نکال دیا گیا قیامت تک کے لئے اس کے گلے میں لانت کا توق ڈال دیا گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی شیطان کے گناہوں اور اس کے عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کی وہ عمومی طور پر تمام گناہوں اور خاص طور پر ان تین گناہوں سے بچے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کا حال سنیے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ معظمہ کے پردہ سے لپٹ کر نہائید گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے الہی لا تغیرو اسمی ولا تبدلو جسمی یعنی اے میرے اللہ کہیں میرا نام نیکوں کی فیرز سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرہ سے نکال کر اہل عطا کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے کے خوف کا یہ حال ہے تو گناہوں میں لتڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زادہ ڈرنا اور انجان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے محترم ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جا کر اپنی رائے ضرور پیش کریں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں